سورہ اعلام کے یقین ہو تو پڑھے بلکی علی نے یہ فرمایا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم محروف زاکر عالم دین لکھارے و خطیب علامہ زمیر اختنقوی چھہتر برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے علامہ زمیر اختنقوی کو طبیعت خراب ہونے پر بارہ اور تیرہ ستمبر کی درمیانی شب کراچی کے آوہ خان اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ خالی کے حقیقی سے جا ملے عالم دین کے اہل خانہ نے تصدیق کی کہ ان کا انتقال حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا اہل تشریف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علامہ زمیر اختنقوی سوشل میڈیا پر بھی بہت مشہور تھے وہ اپنی تقریروں قسطوں اور واقعات بیان کرنے کے حوالے سے منفرد شورت رکھتے ہیں میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں میرے بھائیو فیس بک پہ یہ بحث کی جگہ نہیں ہے ہم نے سچ دیا تھا پھلا چیز نہیں ملی اے مکہ گوگل جو چیز ڈال گا ہے وہ کتاب سے ڈال گا ہے اس کے اوپر وہی نہیں آ رہی گوگل اور فیس بکے وہ کتاب سے چیز ڈال گا ہے وہاں تمہیں یہ روایتیں نہیں ملیں گی یہ خسال تمہیں وہاں مل جائے گی ہاں تم لوڈ کروگے تب یہ کتاب آئے علامہ زمیر اختنقوی کو لڈن جعفری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کے بیانات کو سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جاتا تھا علامہ زمیر اختنقوی کی نمات جنادہ کراچی میں انچولی کے علاقے میں قائم امام بارگاہ میں ادا کی گئی عالم دین کے انتقال پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سن سمیت تمام اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے علامہ کی خدمات کا اطراف کیا علامہ زمیر اختنقوی متحدہ ہندوستان میں قیام پاکستان سے قبل انیس سو چوالس میں لکنہوں میں پیدا ہوئے تھے جو اس وقت بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کا دارالحکومت ہے قیام پاکستان کے کچھ ہی سال بعد علامہ زمیر اختنقوی اہل خانہ سمیت ہجرت کر کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی آگئے تھے اور وہیں انہوں نے اپنی مکمل سکونت اختیار کر لی تھی علامہ زمیر اختنقوی نے ابتدائی تعلیم سے لے کر گریجویشن تک لکنوں میں ہی حاصل کی بعد ازہ انیس سو سرسٹھ میں وہ پاکستان منتقل ہوئے اور انہوں نے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں مکمل سکونت اختیار کرتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا علامہ زمیر اختنقوی نے جامعہ کراچی سے پی ایج ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی انہیں سائنس فلسفے ادب ثقافت صحفت سماجی مسائل اسلامی تعلیمات اور خصوصی طور پر اہل تشریع مکتبہ فکر سے تعلق دینی تعلیمات پر عبور حاصل تھا علامہ زمیر اختنقوی میر انیس اکیڈمی کے صدر بھی تھے ساتھ ہی وہ میکزین آل کلام کے ایڈیٹر انچیف بھی تھے علامہ زمیر اختنقوی کی وفات پر متعدد عالم دین نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو بڑا نقصان قرار دیا